کان میں کوئی چیز چلی جائے بعض وقت بچے یا بڑوں کے بھی کان میں سوتے ہوئے کوئی چیز جا سکتی ہے اور بچے کوئی چیز کان میں داخل کر لیتے ہیں تو اس حوالے سے یہ دعا یہ کلیمات یہ وظیفہ پڑھا جائے یا علیو یا عظیم یا علیم یا حلیم اللہ سبحانہ وتعالی کے چار یہ اسمائیں مبارکہ ہیں یا علیو یا عظیم یا علیم یا حلیم بکسرت پڑھنے سے انشاءاللہ کان میں کوئی بھی چیز چلی گئی ہے تو اس چیز سے چھٹکارہ بہت جلد نصیب ہوگا